السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے آپ RSS کا یوز کرتے ہوئے اپنی نیوز ویب سیٹ کریئٹ کر سکتے ہیں گوگل سائٹ کو یوز کرتے ہوئے تو اس ویڈیو میں ہم RSS کا یوز کریں گی RSS کیا ہوتا ہے اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور کیسے آپ اپنی ویب سیٹ کے لیے فریش کونٹنٹ لا سکتے ہیں تو what is RSS سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں RSS کے بارے میں RSS کا فل فارم ہے real simple syndication اگر simple words میں سمجھاؤں تو RSS آپ کو help کرتا ہے کسی بھی ویب سیٹ کا کونٹنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرنے میں تو اگر آپ کو کسی ویب سیٹ کا کونٹنٹ پسند ہے لائک وہ ایک بلاغ ہو سکتا ہے یا پھر کوئی نیوز ویب سیٹ ہو سکتی ہے تو آپ RSS کا یوز کر کے اس کونٹنٹ کو اپنی ویب سیٹ پر ڈائریکٹ ہی لا سکتے ہیں جب آپ RSS feed کو اپنی ویب سیٹ پر add کرتے ہیں تو وہ automatically update بھی ہوتی رہتی جب بھی اس نیوز ویب سیٹ کے اوپر کوئی بھی نیا کونٹنٹ آئے گا automatically آپ کی ویب سیٹ پر جہاں پہ آپ نے اس کو feed کیا ہوگا وہاں پہ automatically وہ update ہوتا جائے گا ٹھیک ہے آپ کو دوبالہ سے وہاں سے copy paste کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا RSS کو use کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی one time آپ RSS کا use کر سکتے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں گوگل سیٹس کے اوپر تو گوگل سیٹس کے اوپر ہم نے نیوز ویب سیٹ بنانی ہے تو گوگل سیٹس کا use کرتے ہوئے آپ اپنی نیوز ویب سیٹ میں RSS feed کو integrate کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے آپ کے پاس ایک جی میل اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے گوگل میں search کرنا ہے گوگل سیٹس گوگل سیٹس search کریں گے تو یہاں پہ آپ کو گوگل سیٹس کا یہ dashboard آجا ہے کوئی سی بلینگ template آپ نے choose کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم بنانے چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ گوگل سیٹس کے اوپر ویب سیٹس کیسے بنا جاتی ہے تو آپ نے میری یہ والی ویڈیو لازمی جا کے دیکھنی ہے اور اس پہ گوگل سیٹس کے اوپر میری یوٹیوب چینل پہ پوری پلائی لسٹ پڑی بھی ہے جس میں میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں e-commerce کی ویڈیوز اس کے بعد آپ پروٹفولیو ویب سیٹس کیسے بنا سکتے ہو اس کے علاوہ بہت ساری اس طرح کی بلوگ گرہ بھی بنایا اس کے اوپر تو وہ جا کے آپ نے لازمی واج شیڑنی ہے اب دیکھو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم منیو بنائیں گے تو منیو کے لیے اپنے پیجز میں آنا ہے اور یہاں پہ ہم یہ ہو گیا ایک اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک پیج بنا لیتے ہیں پیجز کو مزید موڈیفائی بھی کر سکتے ہو یہ جو ہمارا جو مین چیزیں میں وہ ہی انکیور کروں گا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لینٹی ہو جائے گے تو یہاں پہ یہ پیجز ایسے بنایا جاتے ہیں مزید پیجز بنانے کے لیے بھی آپ یہاں پہ جا کے آپ پیجز بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اب فر ایزمپل آپ نے یہاں پہ بلوگ بنا لی ہے یہ نیوز ویب سیٹ بنا لی ٹھیک ہے کچھ آر ایڈی آپ نے اپنا کونٹینٹ بھی اپلوڈ کرنا ہے ساتھ ساتھ وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں اس کا بیگرونڈ چینج کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ جانا ہے یہ اور یہاں سے اس کا بیگرونڈ چینج کر سکتے ہو جب آپ کی ویب سیٹ ریڈی ہو جائے تو آپ نے رس ایس فیڈ کو اپنی سائیڈ میں ایڈ کرنا ہوگا تو ہم جاتے ہیں یہاں پہ یہ آپ نے ویب سیٹ سرچ کرنا ہے رس ایس ڈاٹ ایپ اکی اس کو سرچ کرنا ہے یہاں پہ یہ بلکل فری اف کاؤسٹ ہے یہاں پہ جا کے آپ نے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے لیے یہاں پہ آپ پرس نیم لاس نیم ایمل ایڈیس پاسور دے سکتے ہو لیکن اگر آپ کی جی میل آرڈی اوپن ہے تو آپ نے جسٹ سائن این وید کوگل کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ اوٹومیٹکلی سائن اپ ہو جائے گا ہمارا کونٹ اس کے اوپر کریٹ ہو چکے ابھی یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بیسکلی نیو فیڈ ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ کچھ انپورٹن چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو گائٹ کرنا ضروری ہے کہ کیا رس ایس ہماری ویب سیٹ کی ایسیو میں ہیلپ کرتا ہے یا اس کے کیا بینیفیٹس ہوں گے تو اگر آپ رس ایس فیڈ کا یوز کرتے ہیں تو اس کا سیدھا آپ کی ویب سیٹ کی رنکنگ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا رنکنگ کو پروف کرنے کے لیے آپ کو اپنی ویب سیٹ کے اوپر بھی ایک سا جو آپ کا کانٹینٹ ہوگا یونیک کانٹینٹ وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ ڈالنا بڑے گا یہ آپ کو فریش کانٹینٹ لانے میں مدد کرتا ہے جو آپ کی آڈینس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے مطلب آپ کی جو ویب سیٹ کی جو انگیجمنٹ ہے جیدہ سے جیدہ آڈینس کی وہ بڑھ جائے گی اور یہاں پہ آ کے آپ نے وہ ویب سیٹ سرچ کرنی ہے یہ بخصان ٹوڈے ایک نیوز ویب سیٹ ہے اس کا چاہتے ہیں ہم ریٹا سارا ہم شیفٹ کریں اپنی ویب سیٹ کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ اس کی کوپی کرنا ہے اب یہاں پہ جسٹ آپ نیوز نہیں کر سکتے ہو آپ کو اس سے بھی اگر آپ کی بلوگ آپ کو پسند ہے اس کا کانٹینٹ پسند ہے آپ چاہتے ہو کہ میں اس کو ڈیلی پڑھوں بھی اور اس سے میری ویب سیٹ کی جو انگیجمنٹ وہ بھی پڑھے تو آپ کسی بلوگ کو بھی یوز کر سکتے ہو جو بھی آپ کو کانٹینٹ پسند ہے کسی ویب سیٹ کا اس کو اور ایس ایس کی ترو آپ اپنی ویب سیٹ کے اوپر موف کر سکتے ہو تو آپ نے اس ویب سیٹ کا لنک کوپی کرنا اور یہاں پہ آکے آپ نے پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ ڈیٹا آج جائے گا اب بھی ہم اس کو یہ دیکھیں جتنا بھی ڈیٹا آئیز ویب سیٹ کا یہاں پہ آ چکے ہیں ابھی اپنے ویجڈ میں جانا ہے ہم اس کو تھوڑا سا کسٹمائز کریں گے اس کے اندر اوپشنز ہوتے ہیں ہم اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہو اب یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ بسیکلی آپ کو فارمیٹ بتا رہا ہے کہ کس فارمیٹ پہ ہم لینا چاہتے ہیں یہ والا فارمیٹ پہ آ گیا اس کے علاوہ کیرسول بھی آ جاتا ہے ٹکر بھی آ جاتا ہے یہاں پہ میکزین پہ آتا ہے تو یہ والا ہم فارمیٹ یوز کرتے ہیں اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہو کسٹمائز کے اوپر جائیں گے یہاں پہ اور کسٹمائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پکچرز کو کم کر سکتے ہو فونٹ چینج کر سکتے ہو بہت ساری چیز رہا جاتے ہیں تو ابھی یہاں پہ آ جاتا کہ آپ نے ایڈ ٹو ویب سیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جواسکریپٹ اور یہ والا کوڈ آپ نے کوپی کرنا ہے کوڈ ہمارا چینجٹ ہو چکے یہ جس آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے اور دوبارہ سے آپ نے اپنے گوگل سائٹ کے اوپر آنا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہاں پہ ڈبل کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ایمبیڈ میں آنا ہے اور سمپلی یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے پیسٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کو اجیسٹ کر لیتے ہیں اوکے اور اس کو بھی ایڈیسٹ کر لیتے ہیں ہم یہ جو ہے جتنا بھی ڈیٹا ہے دیکھیں ہماری ویب سیٹ کے اوپر آ چکے آر ایسے سفیڈ کا یوز کرتے ہیں ہم نے یہ سارا کی ہے جتنا بھی کونٹنٹ ہے اس ویب سیٹ کا نیوز ویب سیٹ کا وہ ہماری جو نیوز ویب سیٹ ہم گوگل سیٹ کے اوپر بنا رہے ہیں وہ یہاں پہ آ چکے ٹھیک ہے جتنا مزید آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی ویب سیٹ کا کونٹنٹ آپ اپنی ویب سیٹ کے اوپر لگا سکتے ہو اب اس کے بینفیٹ یہ ہوتے ہیں ایسی او میں آپ کی ہیلپ نہیں کرتا میں آپ کو کیوں میسکائٹ کروں گی ایسی او میں ہیلپ کرے گا ایسی او میں ہیلپ نہیں کرے گا لیکن آپ کی جو انگیجمنٹ ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتا ہے اس کے علاوہ گوگل پرولز جو ہوتے ہیں جو گوگل سیچیز ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کی کونٹنٹ میں آپ کا ہیلپ کرے گا یہ ٹھیک ہے آپ اس کو لازمی یوز کریں اور یہاں پہ اس کے بعد آپ اس کو مزید کسٹمائز کر سکتے ہو اپنی اگر آپ کے پاس بلوگ ہے اپنا تو بلوگ کی اپنا جو کونٹینٹ ہوتا ہے وہ آپ یہاں پہ جا کے اپنے بلوگ کے کونٹینٹ میں اپنی جتنے بھی آٹیکیل سے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو یہ ایک کام ہمارا ہو چکے آپ یہاں پہ نیچے آزت ہیں تو یہاں پہ فوٹر آپ بنا سکتے ہو فوٹر میں بہت ساری چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہو لیکن اس ڈیٹا کو آپ مطلب کی ایڈڈ نہیں کر سکتے اس میں اپنی پوسٹ ایڈ کر سکتے ہو یہاں پہ اس کے اوپر اگر ہم کلک کریں ٹھیک ہے تو یہ ڈریکلی جو پاکستان ٹوڈے نیوز کی جو ویب سیٹ ہے اوریجنل اس کے اوپر لینڈ کر رہے گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ یہاں پہ جا کے آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں تو آر ایس ایس کے بارے میں جب میں نے ریسرچ کیا تو میں نے کہا ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی آر ایس ایس بیسیکلی کیا چیز ہے اور اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی جا کے اپنی ویب سیٹ کے اوپر کانٹنٹ اپلوڈ کریں کوئی بھی بلوگ ہے کہیں سے بھی آپ کانٹنٹ لا سکتے ہو کسی بھی بلوگ کے بلوگ کا کانٹنٹ یا کسی بھی ویب سیٹ کا کانٹنٹ آپ اپنی ویب سیٹ کے اوپر آر ایس ایس کے درہو موف کر سکتے ہو سو آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بلوگر کے اوپر بھی کر کے دکھاؤں گا کہ بلوگر کے اندر بھی آپ آر ایس ایس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں